موسیقی خواتین و حضرات جیسے میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا آپ کو کہ میری کوئی کمپیوٹر ایڈوکیشن نہیں ہے امید ہے اب آپ کمفرٹیبل ہوں گے اس کورس کو آگے انٹرسٹ لینے میں اور غور سے سننے میں بیکوز آپ میں سے بہت ساروں کے لیے ہی تو یہ کورس ہے یہی تو ہماری خواہش ہے اور کوشش ہے کہ ہماری کاوش کے نتیجے میں آپ جن کا تعلق کمپیوٹر ایڈوکیشن سے نہیں ہے وہ فری لانسنگ سٹارٹ کر لیں میں نے فری لانسنگ ایکسیڈنٹلی سٹارٹ کی اور یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ میں سے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے کریئر اور جاب سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے ہاں آپ جو اس وقت وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ اس کو کو ریلیٹ کر سکتے ہیں اپنے ساتھ سے کہ آپ صبح نو سے پانچ جاتے ہیں لیکن وہ سیٹسفیکشن وہ تسلی وہ سینس آف اچیومنٹ آپ کو نہیں مل رہی جو آپ ہمیشہ سے پانا چاہتے تھے اور اسی لیے فری لانسنگ کا کانسیپٹ پچھلے پندرہ سالوں میں دنیا میں سب سے زیادہ ترقی پانے والا اور وائٹ سپریڈ ہونے والا کانسیپٹ ہے کیونکہ اس کے بعد نہ وہ سیٹسفیکشن جاب کی رہتی ہے اور ایک میکینیکل ایکشن منڈے ٹو فرائیڈے وہ کانٹینیو رہتا ہے اور آپ کو کوئی سینس آف اچیومنٹ ہی نہیں ہے کہ میں اپنی لائف میں کرنا کیا چاہتا یا چاہتی ہوں دو ہزار ایک میں میں نے ایکسیڈنٹلی فری لانسنگ سٹارٹ کی جب میں نے ایک میکزین کے کور میں مایکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کی تصویر دیکھی اور میں نے جب ان کا آرٹیکل پڑھا وہ لائف چینجنگ آرٹیکل تھا کہ جو اچیومنٹ کمپیوٹر کی دنیا میں ایک انسان حاصل کر سکتا ہے چاہے وہ فیم ہو چاہے وہ سیلف امپلائمنٹ ہو یا مانیٹری بینیفٹس اور انڈیپینڈنس ہو وہ کسی اور انڈسٹری میں اتنی آسانی سے نہیں ملتی یہ بھی بات یہاں پہ قابل غور ہے دوستو کہ کمپیوٹر کا کام کرنا سب سے آسان اور سستا کام ہے آپ میری ڈریسنگ دیکھ رہے ہیں میں کیجول ہوں کوئی نائن ٹو فائف جاب والے میرے حالات نہیں ہیں جہاں پہ میں ٹائپ این کے اپ ٹائٹ ہو کے آپ کے سامنے کھڑا ہوں بیکاوز فریلانسنگ تو ہے ہی اسی کا نام کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ریلیکس انوائرمنٹ میں ہیں میں تو یہاں تک بولتا ہوں کہ فریلانسنگ تو ہے اس بات کا مطلب کہ آپ اپنے کاؤچ کے کمفرٹ سے بیٹھ کے کام کیجئے کیونکہ آپ کسی کو جواب دینی ہے سوائے اس امپلائر کے جو آپ کو کانٹریکچول ہائر کرتا ہے میں نے اس میگزین جس میں میں نے آپ کو بتایا بل گیٹس کی تصویر تھی اس کے بعد ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی ڈے ٹائم جاپ چھوڑ دوں گا اور میں نے بغیر سوچے سمجھے اپنا ریزگنیشن پٹ کیا گرافک ڈیزائننگ کی ایکسپورٹیز لی اور فریلانسنگ کام سٹارٹ کر دیا آن فریلانس مارکٹ پلیس بہت ساری اقسام ہے فریلانس مارکٹ پلیس کی جس کے بارے میں ہم تفصیل سے ذکر کریں گے پر یہاں پہ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ فریلانسنگ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے خواب میٹیریلائز کرنا چاہتے ہیں کیوں بگوز وہ سیلف انڈیپینڈنس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں وہ بینگ یور اون باس کے کانسپٹ کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں وہ فائنینشل انڈیپینڈنس پہ وہ زیادہ ترجیح دیتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو بھی کام کریں وہ خود ہی آنسریبل ہوں اپنے اچھے اور برے کا رہا دن بینگ آنسریبل ٹو این امپلائر جو ان کو نائن ٹو فائی جوب میں اتنا سٹریچ کرے کہ سینس آف اچیمیٹی ختم رہے میں نے ریزیگنیشن پوٹ کیا گرافک ڈیزائننگ کی نالج اور سکل کو ایڈوانس کیا اور نہ صرف ایڈوانس کیا بلکہ اس کو ایک ماسٹر لیول پہ لے کے گیا اور فری لینسنگ میں پاکستان کا نام اپنی سیٹسفیکشن سے کام سے اپنے اوور یئرز آف ٹائم ایکسپیئنس سے اتنا روشن کیا کہ میرا نام اور پاکستان کا جھنڈا دنیا کی سب سے بڑی فری لانس مارکٹ پلیس گرو ڈاٹ کام جس کیا سکرین شاٹ آپ ابھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے ہوم پیج پہ تقریباً تین سال ہال آف فیم ٹیسٹیمونیل شوکیس رہا میرے ایڈگرد والے لوگ چینج ہوتے رہے لیکن الحمدللہ اپنی ڈیڈکیشن اپنے پیرنٹس کی دعائیں اور آپ سب کے پیار کی وجہ سے میں یہ پلیس اور سپیس اوکپائی کر کے رہا اور ماشاءاللہ پاکستان کا نام روشن کیا ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں نا خواتین و حضرات سب سے پہلے اپنے ملک کو سامنے رکھئے آپ کی بندی آپ کی بندی آپ کی بندی آپ کی بندی کی آج آپ کو چاہے آپ کی بندی ملک جب میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کسی بوس کو آنسرابل ہیں تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آج آپ نے کیا کام کیا یا آپ کے مہینے کی پرفارمنس کیا ہے فری لینسگ میں یقین جانیے آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے سوائے آپ کی سیلف اسیسمنٹ کے اپنے آپ کو اپنے اس لیول پہ اور مقام پہ لے کے آئیے کہ نہ صرف آپ کا کام آپ کی پہچان بنے بلکہ آپ اپنے ملک کے لئے بھی باعث سے فخر بنے یہ بات بہت ضروری ہے اور الحمدللہ آگے چلتے ہوئے ہم اس کورس میں بڑی ڈیٹیل سے یہ بات بتائیں گے کہ میں نے یہ مقام کیسے حاصل کیا اللہ پاک کے فضل و کرم کے علاوہ تو ظاہر ہے کوئی سب سے پرائمری بات نہیں ہو سکتی لیکن اس میں ہارڈ ورک اس میں سیف آسیسمنٹ اس میں ڈیڈیکیشن فریلانسنگ کے کام کو سٹارٹ کرنے میں بہت ہی امپورٹن رول پلے کرتی ہے بہت ہی آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور آپ فرائی کسی پڑھا ہے فرائی کسی پڑھ کسی پر ایک ہیٹر کے لئے اور آپ کسی پڑھنے کے لئے اور سب سے ضروری بات فیڈ بیک جب آپ کوئی کام خوش اسلوبی سے ختم کرتے ہیں فینش کرتے ہیں تو امپلائر آپ کو ایک فیڈ بیک دیتا ہے وہ فیڈ بیک آپ کے کندے پہ وہ سٹارز ہیں وہ بیجز ہیں آپ کی شرٹ اور آپ کی جرسی کے اوپر جو آپ پراؤڈلی ویئر کرتے ہیں جب امپلائر آپ کی تعریف کرتا ہے کہ ایکس وائی زی نے تو ماشاءاللہ پاکستان میں رہتے ہوئے وہ کام کر دیا جو اے بی سی امریکہ میں رہ کے نہیں کر سکتا تھا بیکاوز اف تیرہیز بیکاوز اف تیرہیز بیکاوز اف تیرہیز وہاں آپ کی عملتے ہیں اسی طرح میں پاکستان کی کرتے ہیں اور اسی طرح میں جہاں پہ نہ صرف میری اپنی پہچان ہے بلکہ میرے ملک پاکستان کی بھی پہچان ہے موسیقی